دیکھیں اسلام میں دحل ہونے کے لیے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنے ہیں وہ نماز ہے اپنے کلمہ پڑھ گی آپ مسلمان تو ہوگئے لیکن پہلا سب سے جو کام ہے نا وہ نماز ہے جو آپ نے اپنے ایکشن سے ثابت کرنا ہے باقی روزہ، زکاات، حج وہ باقی جو ارکان ہیں وہ تو جب رمضان آئے گا تو روزہ رکھیں گے نا لیکن جیسے ہی آپ نے دائرہ اسلام میں داتھانے ہیں سب سے پہلا کام آپ کا نماز ہے آپ صرف مسلمان ہیں آپ نے صرف اسلام کا قلمہ پڑھا ہوئے لیکن آپ اسلام پر عمر پہلا نہیں ہو رہے باقی تو ان میں گنجائش بھی ہے حج میں بھی ہے قابل استطاعت لوگوں پر فرض ہے روزہ میں بھی ہے بیماروں کو معاف ہے سفر میں بھی معاف ہے جو کچھ بھی ہے لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے جو کسی صورت میں بھی نہیں معاف اور سب سے پہلے دینے اسلام میں جیسے ہی آپ نے داخل ہونا ہے سب سے پہلا کام آپ کا نماز ہے تو نمبر ون یہ ہے پوائنٹ کہ سب سے پہلا کام جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے کرنا ہے وہ نماز ہے نمبر ٹو پوائنٹ یہ ہے کہ نماز آپ کو برائی بہیائی اور تمام برے کاموں سے رکھتی ہے جب تک آپ نماز کے پر بند نہیں ہو جاتے ہیں آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں کوئی برا کام کرتے ہیں چوری کرتے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں تو آپ کی اس سے جان شروانہ بہت مشکل ہے بلکہ شاید نہ ممکن ہے لیکن اگر آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ کے وہ گناہ آٹومیٹیکلی آپ چھوڑ دیں گے وہ فر ایسا پل آپ اگر چوری کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں یا کوئی اور گناہ کرتے ہیں اور ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب آپ چوری کر کے مسجد میں جائیں گے نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائیں گے دعا مانگنے کے لیے تو آبیسلی آپ کے ضمیر اور آپ کا درض آپ کو ملامت کرے گا کہ یار اتر میں چوریاں کر کے آتا ہوں اور اتر میں آکے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ مجھے بخش دیں آپ یہ سوچیں گے کہ ایک طرف میں غلط کام کر رہا ہوں میں چوریاں کر رہا ہوں میں شراب پی رہا ہوں یا اور کوئی گناہ میں کر رہا ہوں اور ساتھ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو جب آپ نماز پڑھیں گے کوئی غلط کام کرنے کے بعد تو آپ کو پچتہا ہوا ہوگا اس کام پر کہ ادھر میں ایک غلط کام کر رہا ہوں اور ادھر آکے میں نماز پڑھ کے اللہ کے حضور اخاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہوں اور ادھر میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں چوریاں کر رہا ہوں نماز جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ اگر کوئی برا کام کرتے ہیں کوئی بہیائی کا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں وہ چھوٹنے کے آپ کے بہت کام چانسز ہیں لیکن اگر آپ نماز پڑھنے لگ جائیں تو آپ سے وہ آسانی سے چھوٹ سکتا ہے نمبر تین کا جو فائنڈ اپ ہو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ایک ایسا سکون ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ نماز آپ نے دل کے ساتھ پڑھنی ہے دل لگی کے ساتھ آپ نماز پڑھنے گے تو وہ آپ کو اتنا سکون ملے گا یقین کریں کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ کو وہ سکون میں اثر نہیں ہوگا جب آپ دن کی پانچوں نمازیں پڑھ کے آپ بستر پر لیٹے گئے نہ کہ میں نے ساری نمازیں پڑھ لیئے ہیں تو آپ کو ایسا سکون نصیب ہوگا جو کہیں پہ بھی آپ کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا اور اگر آپ ایک پکے نمازی ہیں اور آپ کی ایک نماز بھی چھوٹ جائے نہ یقین کریں ایک نماز بھی آپ کی چھوٹ جائے کسی وجہ سے مس ہو جائے تو آپ کو اتنی بے سکونی اور اتنا پچتاوا ہوتا ہے اس نماز کا اتنا دکھ ہوتا ہے آپ کو کہ یار میری نماز مص ہوگی جو لوگ نماز پڑھتے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ساری نمازیں پڑھ کے رات کو بستر پر لیٹے نہ تو ایک عجیب سکون ملتا ہے لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں ان کو تو میری باتیں مزاق لگ رہی ہوں گی یا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک نماز بھی مص ہو جائے نہ تو اس کا کتنا دکھ ہوتا ہے لیکن جو نہیں پڑھتے وہ تو ساری کوئی نہیں پڑھتے پورے دن میں ایک بھی نہیں پڑھتے انہیں تو کوئی دکھ نہیں ہوتا لیکن جو پڑھتے ہیں اس کی پورے دن میں ایک بھی مس ہو جائے تو اسے دکھ ہوتے ہیں تو میرا آپ کو مشروع ہے کہ آپ نماز پڑھا گئے اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف نماز ہی آپ پڑھیں باقی بھی تمام معاملات میں آپ اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں لیکن اگر آپ نماز پڑھیں گے تو باقی اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں وہ باقی ارکان ادا کرنے میں یا باقی اللہ کے حکام ماننے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی جب آپ نماز پڑھیں گے تو تو برائے مہربانی اپنی نمازوں کی فکر کریں پابندی کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ